ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ان آیات کے اندر دو چیزوں کو انسانیت کی فائدے کے لیے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ایک اگر انسان کو کوئی چیز یاد نہ ہوتی ہو سبق یاد نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے اس آیت کریمہ کو اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ یادہانی میں حافظے میں معابنت فرماتے ہیں اور چیز بھولتی نہیں دوسرا اگر کوئی چیز سمجھ نہ آتی ہو کسی کی بات یا کوئی مسئلہ یا کوئی سبق تو اللہ رب العزت اس کی بدولت جو ہے سمجھ عطا فرماتے ہیں اور انسان کو بصیرت عطا ہوتی ہے جو بندہ اس آیت کریمہ کو جو ابھی آ رہی ہے اس میں اس کو کسرت سے پڑھتا ہے بڑی توجہ سے اللہ تعالیٰ اسے غیبی علوم عطا فرماتے ہیں وہ غیبی علوم جو آج ہمیں ناپید نظر آتے ہیں اپنے معاشرے میں لوگوں کے اندر جو ہے علم لدنی علم عطائی وہ نظر نہیں آتا علم خضری بولتے ہیں جنہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو کسی بیان تقریر واز نصیت سے پہلے ان الفاظ کو پڑھ لے کر تو اب آپ دیکھئے یہ جو آیات کریمہ ہیں اس میں اللہ رب العزت نے پہلے تو اللہ کی راہ میں روکنے والوں کی وعید فرمائی کہ لوگ بعض ایسے ہوتے ہیں جو خود گناہگار ہوتے ہیں اب خود گناہگار تو ساری دنیا ہے اب دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قل بنی آدم خطاون ساری بنی آدم خطاکار ہیں گناہگار ہیں کوئی ایسا بندہ نہیں نبیوں کے علاوہ جو گناہ نہ کرتا ہو جس سے گناہ سرزد نہ ہوتے ہو معصوم کائنات میں صرف انبیاء ہوتے ہیں انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا لیکن آب علیہ السلام نے فرمایا بہترین خطاکار وہ ہیں خیر الخطائین جو توبہ کرنے والے ہیں اب بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں اب ایک بندہ خود گناہگار ہے وہ تو گناہ کرتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے سکتا ہے دے گا لیکن ایک بندہ جو گناہ بھی کرتا ہے لوگوں کو گناہ کے لئے ایک ساتھا بھی ہے لوگوں کو گناہگار بناتا ہے یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی اور یہاں اس آیت کے اندر سخترین وعید آئی ہے یعنی قرآن کہہ رہا ہے نصیقت ہی کہہ رہی ہے کہ کیا فرمایا اللہزین کفروا جو لوگ کافر ہیں وَسَدُّواً سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے بھی ہیں لوگوں کو اللہ کی راستے لوگوں کو بھی نہیں چلنے دیتے صحیح رستے پر اب ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا یہاں تو کافر کا لفظ بولا نا لیکن مَنْ تَرَكَ السَّلَاةَ مُتَعَمَّدًا فَقَدْ كَفَرًا اب اس طرح آپ ساری دین کے ایک بندہ جائیں ایک بندہ وہ داڑی نہیں رکھتا وہ کافر نہیں ہوگا وہ گناہگار ہوگا لیکن ایک بندہ داڑی کی توہین کرتا ہے رکھنے نہیں دیتا لوگوں کو کہتا ہے نہیں رکھنی عورتوں پردہ نہیں کرتی وہ بھی اب یہ بندہ کافر ہو جائے گا توہین داڑی کی کرنے کی ویسے ایک عورت پردہ نہیں کرتی بھرکہ نہیں پہنتی گناہگار ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہے لیکن ایک کہے جی میں مانتی نہیں ہوں پردے کو آپ بھی پردہ نہ کریں تو یہ تو روکنے والی بن گئی نا اور یہ ہو گئی اسلام سے ہی خارج توہین کرنے پہ انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے نہ کرنے سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا یہاں ہے وہ بندے جو روکتے ہیں لوگوں کو توہین کرتے ہیں جیسے آج یہ میڈیا بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا لوگ بیٹھ کے صحابہ کی توہین کر رہے ہیں ایک نہیں مانتا نہ مانو آپ لیکن آپ لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو یہ صحابی کو نہ مانو اس کو یہ بندہ جو یہ کام کر رہا ہے یہ بہت آگے چلا گیا ہے یہ بہت آگے چلا گیا ہے اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے جو جو ہے اس نے وہ جو پوائنٹ تھا جو اللہ رب العزت نے حد رکھی تھی وہاں سے یہ آگے چلا گیا ہے اب اس کے لئے اللہ کا عذاب ایسا ہوگا اللہ زینہ کفروا وصدوہ ان سبیل اللہ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے زدناہم زدناہم ہم بڑھائیں گے ان کے لئے بڑھائیں گے عذابا عذاب کو فوق العذاب عذاب کے اوپر عذاب یعنی ایک عذاب آئے گا اوپر سے دوسرا عذاب آ جائے گا جیسے کسی پرشانی آتی ہے پھر ایک غم اور پرشانی آ جاتی ہے کہتا جی یہ کیا بات ہے ایک پرشانی آتی ہے دوسری پرشانی آ جاتی ہے تو یہ تو پرشانی ہے دنیا کی اللہ جس کو عذاب کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا ایک کو آپ کہتے ہیں بڑا عذاب ہے میری زنگی آپ کے لیول کے الفاظ ہیں آپ اپنی زنگی کو اجاگر کرتے ہیں کہ میرے پر اتنی پرشانی ہے رب کریم جس کو عذاب کہہ رہا ہے وہ عذاب کتنا بڑا ہوگا اب باللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے امام ابن کسیر فرماتے ہیں پوچھا گیا یہ عذاب کتنا بڑا ہوگا فرمایا خجور کے درخ جتنا سانپ ہوگا جو اس پر مسلط کیا جائے گا اور ایک سانپ نہیں ہوگا کئی سانپ ہوں گے کئی عذاب ہوں گے فوق العذاب عذاب کے اوپر عذاب ایک تکلیف ابھی ختم نہیں ہوگی دوسری آ جائے گی اور کب تک آئے گی عبدالعباد نہ موت آئے گی نہ کائنات اس جہاں کی ختم ہوگی فرمایا بی ما کانو اچھا کیوں ہوتا ہے یہ عذاب کیوں ہوگا بی ما کانو یفصیدون یفصیدون تمہاری شرارتوں کی وجہ سے اس کو یفصیدون شرارت ہے فساد ہے آپ جو شرارت کرتے ہیں اب یہ اس دور کے لیے یہ آیت خاص فٹ ہوتی ہے یہ جو ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے نا ہر بندہ شرارت کر رہا ہے سوشل میڈیا ہے بیٹھا ہوا اسے دین کا نالیجی نہیں ہے اور وہ ویسے ہی شرارت دین کے ساتھ کر رہا ہے صحابہ جیسی ہستیاں اہلِ بیعت جیسی ہستیاں اور اللہ کے انبیاء جیسی ہستیاں یا اللہ کے نرکولی جیسی ہستیاں ان کے بارے میں سب وہ شتم کر کے شرارت کرتا ہے لوگوں کے عقائد خراب کر رہا ہے لوگوں کو گمرا کر رہا ہے روک رہا ہے صحیح رستے سے یہ بندہ یفصیدون کا لفظ بولا یہ یفصیدون کا آج ہمیں اس دور میں سمجھ آتا تھا آج سے تیس سال پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ شرارت کیا ہوتی ہے لیکن آج یہ شرارت سمجھ آ رہی ہے نام میں پھر اللہ نے ایک جملہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ وَيَوْمَ نَبْعَثُ جس دن ہم اٹھائیں گے فِي قُلْ لِعُمَّ ہر امت کو ہر امت کو اٹھائیں گے لیکن امت میں سے ایک بندہ ان کا رہبر بن کے اٹھے گا شہیدہ جو گواہ ہوگا ان کا وَعَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ جو ان کے اندر میں سے ہوگا یعنی قوم موسیٰ کا بندہ قوم موسیٰ ہی کے اندر سے ہوگا موسیٰ علیہ السلام ہوں گے امام کرتبی نے فرمایا اب قوم اسی طرح زکریہ ہے قوم عیسیٰ ہے اور امت محمدیہ میں کون ہوگا گواہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کو ہم جب ساری امت کو اٹھائیں گے تو ایک آپ کا گواہ ہوگا جس کو گواہ اس لیے کہا کہ وہ دیکھے گا اللہ اس کو بتائے گا دیکھو یہ یہ آپ کے امت کے لوگوں کے عامال ہیں یہ یہ ان کے کارنامے ہیں اب یہ بتایا جائے گا جیسے ایک نگران کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو آپ کو میں لیکن ان لوگوں نے یہ کام کیا اس سیکٹر میں اس صوبے میں اس شہر میں ڈی سی کو کہا جاتا ہے لیکن قصور وارڈ جو ہے وہ بندہ ہی ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن اللہ خالی دکھائے گا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اب دیکھئے وَجِئْنَا بِكَا وَجِئْنَا بِكَا گواہ ہر امت میں سے ہوگا من انفسہم ان کے اندر میں سے ہوگا وَجِئْنَا بِكَا اور ہم لائیں گے آپ کو شہیدن شہیدن گواہ بنا کے علیہ ہاؤلہ ان لوگوں کا یہ جو آپ کے یہ لوگ ہیں یہ امت محمدیہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسود مجھے قرآن سناؤ ابن مسود فرمانے لگے فقی یہ امت ہیں یا رسول اللہ آپ پہ تو اترا ہے میں کیا سناؤں آپ کو اور نبی کے سامنے ایک بڑے کاری کے سامنے بندہ قرط نہیں کر سکتا تو بندہ کہتا میں ان کو کیا سناؤں ایک عالم کو کہتا میں کیا سناؤں تو سرکار دو عالم نبیوں کے امام ہیں اور ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے قرآن سناؤں تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیسے سناؤں آپ پہ تو اترا ہے تو آپ نے کہا نہیں میری خواہش ہے ابن مسود نے کہا اچھا ابن مسود تلاوت شروع کی جب تلاوت کرتے کرتے اس آئیت پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ یوں اشارہ کر رہے تھے کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ اور وہ ایک گم چپ ہو گئے وہ آیت کریمہ یہ تھی وجئنا بکا علا ہاؤلائی شہیدا وجئنا بکا شہیدا علا ہاؤلائی کہ ہم آپ کو جو ہے ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے یعنی آپ رو پڑے کہ میں اپنی امت کی سیاہ کاریاں دیکھوں گا اپنی امت کے گناہ دیکھوں گا اپنی امت کے غلط کاموں کو دیکھوں گا یعنی آپ اتنے عبدیدہ ہوئے آج امت نبی علیہ السلام کی اتنی بھی توجہ یا آپ کی ذات کی جو قربانیاں ہیں ان کو یاد نہیں کرتی وَنَزَّلْنَا وَنَزَّلْنَا اور ہم نے نازل کیا علی کا میرے پیغمبر آپ پر کتاب ایسی کتاب تِبِيَانًا لِكُلِّ شَائِ جس میں بیان ہے ہر چیز بیان ہے ہر چیز ہر چیز کھول کے بیان ہے اب یہ کھول کے بیان ہے امام ابن کسیر نے فرمایا کہ جو فنون ہیں وہ اس قرآن میں نہیں ہیں آپ معاشرتی فنون کو نہ تلاش کرو قرآن معاشرتی فنون کی کتاب نہیں ہے اس میں آسمانی علوم ہیں سارے جتنے بھی اول آخر کے ہیں اور پھر اگر اشارتاً کنایتاً کوئی معاشرتی سائنس کوئی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اشارتاً ہے موجود لیکن ایک بندہ کہے جی مجھے قرآن میں ساری سائنس دکھاؤ مجھے دکھا سکتے ہیں دنیا نے ریسرچ کی ہے لیکن لکل نہیں ہے ہر چیز نہیں ہے لیکن اسلام ضرورت زندگی معاشرتی زندگی کیسے اللہ کو رازی کر کے زندگی گزاری جائے اور سو پرسنڈ جو ہے پوری زندگی کے اگر اصول ہے تو وہ صرف قرآن کے اندر موجود ہے صرف قرآن کے اندر اور کسی کتاب میں نہیں ہے نہ تورات میں نہ ضبور میں نہ انجیل میں نہ آسمانی سخف میں یہاں تک کہ کسی مذہب کے پاس کل زندگی نبی کی نہیں ہے آسمانی کل زندگی نہیں ہے ہمارے پاس کل زندگی آسمانی ہے جو کتاب اللہ کے شکل میں ہے اب ہر چیز اصول قرآن میں کئی نہ کئی ملے گا آگے اس کی تشریح حدیث کرے گی یا اس کی تشریح جو ہے اجماع امت یا قیاس کرے گا لیکن آپ کو اصول اس کا جو ہے وہ قرآن میں ملے گا جو اصل بیس ہے اس کی اور آگے تشریح حدیث کرے گی یا اجماع امت یا قیاس اس لیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو قیاس ہے اجماع ہے جو حدیث ہے یہ در حقیقت اس کا ماخص جو ہے وہ کتاب اللہ ہے اور یہ اصل میں کتاب اللہ سے نکلے ہیں یہ الگ چیز نہیں ہے اب ایک بندہ کہہ جو امام ابو حنیفہ تو اپنی باتیں کرتے تھے جو وہ کہاں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں تو بھئی آپ جاہل آدمی ہیں چودویں صدی کے اندر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو باتیں کی ہیں ان کا ماخص جا کے قرآن سے ملتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں جو انہوں نے اس سے اخص کی ہیں اور جدید مسائل کو حل کیا جیسے بینکاری ہے آج اگر بینکنگ کا نظام ہے آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا آج اگر آپ کہیں کہ مجھے یہ دفتروں کا عدالتوں کا پولیس کا فوج کا یہ سارے نظام مجھے قرآن سے ملے قرآن کے اندر پورا نہیں ملے گا آپ کو اس میں اشارہ ملے گا حدیث میں اس میں آپ کو ملے گا لیکن اس کو اخص کرنے والی ذات جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی ہے اس لئے اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے منصب دیا ہے اور اب یہاں کا یہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لئے مومنین یا نہیں بولا یا مسلمان کا لفظ بولا آخری جملہ جو اللہ نے بولا کہ بشارت ہے اس میں پہلے کا ہر چیز کے اندر ہے جو اس میں سے نکالے گا اللہ اسے ہدایت دے گا آج دیکھئے ہدایت سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کو ملی ہے اور جن کے ذریعے ملی ہے آپ اگر نوٹ کریں تبیان لیکن لشائی جو ابو انیفر احمد اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں آج ان کے ذریعے دنیا میں زیادہ ہدایت پھیلی ہے آج پوری دنیا میں دیکھیں کہ آپ کو چونکہ جو ہے آپ کو دعوت و تملیق کی شکل میں جہاد کی شکل میں ہر باطل کے ساتھ تکرانے والے آپ کو ہنفی ملیں گے بڑی تعداد میں کثیر تعداد میں یہ آج نہیں آج سے پیچھے چلے جائیں آپ سلطنت عثمانیہ کو اٹھا لیں خلافت عباسیہ کو اٹھا لیں آپ کو اس کے بعد جو ہے جتنے بھی مراحل ملیں گے یہ صرف ہنفی ہوں گے ابو انیفر احمد کیونکہ اللہ نے کہا ہدایت ان سے پھیلتی ہے پھر طبیعہ من لکل شائی پھر فرمایا ورحمہ نرم دل بھی آپ کو سب سے زیادہ نرمی والے بھی آپ کو ہنفی ملیں گے پوری دنیا کے میں نے ہر مسلک کو ہر مذہب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے ان کے پاس جا کے الحمدللہ ان کے اندر گس کے دیکھا ہے لیکن سب سے زیادہ جو بردبار ہیں جو نرم ہیں رحمت والے ہیں وہ ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے چاہنے والے ہیں اور شدت نہیں ہے ان کے اندر غصہ نہیں ہے ہر چیز میں ان کے اندر جو ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو بس یہ ہو گیا جیسے اور ان میں ہے وَبُشْرَا بشارتیں زیادہ سناتے ہیں اللہ نے کہا یہ بشارت ہے للمسلمین جو تسلیم کرنے والا ہے یعنی جو ان باتوں کو یہ تو میں نے کہا آپ کو کافی عمل آیا ہے یعنی اپنے انداز اس کو بتایا لیکن اصل میں اس کا معنی یہ جو ترجمہ قرآن کا ہے وہ تو یہ ہے لِكُلِّ شَئِ اللہ نے اس میں ہر چیز کو بیان کیا تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِ اب آپ کو پرچا حل نہیں ہوتا یہ آیت ہمارا جو ہے اصل میں آیت نمبر ایٹی نائن ہے سورہ نحل اس کی اللہ نے اس کو ایٹی نائن آیت کا آخری حصہ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِ اتنا جملہ یہ ہمارا وظیفہ ہے اصل میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِ کہ اللہ تعالی نے ہم نے نازل کیا اللہ کہتا ہے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ پر ہر چیز کھل جائے آپ کے سامنے کھل کر بیان ہو جائے اب آپ جب جو ہے کوئی بھی چیز پرچہ حل نہ ہوتا ہو جی سمجھ نہ آتی ہو آپ اس کو تین بار خالی پڑھ لیں اللہ آپ کے دماغ پر نازل کرے گا نازل کرے گا نزول کرے گا اور آپ تقریر سے پہلے اس کو تین بار پڑھ لیں خموشی سے اللہ آپ کی زبان پر نزول کرے گا دماغ سے ہو کر زبان سے صادر ہوگا اور اگر آپ کو مالش کریں اللہ آپ کے دماغ کو قوی کر دے گا اگر دماغ جو ہے کمزور ہے حفظہ کمزور ہے ڈپریشن ہے اور دماغ پر وصفصے آتے ہیں اور آپ ہر وقت چیزیں بھول جاتے ہیں تو آپ اس کو پانی پر دم کر کے تین تیس بار روز پیئیں مالش کریں یارہ دن یہ عمل کریں گے انشاءاللہ دماغ قوی ہو جائے گا اور آپ کو ایسا علم اللہ عطا فرمائے گا کہ آپ انشاءاللہ زبان سے بولیں گے آپ کو رٹے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے ہاں زیادہ خطابہ ہمارے ہاں جتنے لوگ ہیں تقریر کرنے والے زیادہ رٹے لگا کے تقریر کرتے ہیں یہ دین رٹوں کا کام نہیں ہے یہاں ممبر پر بیٹھ کے رٹا نہیں چلتا یہاں آپ یہ عامال کریں انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے بیان کریں گے آپ کی زبان چلے گی دماغ حرکت میں ہوگا دماغ حرکت میں ہوگا